داری پرتیق کے اوپر تیز گچھ کا دائرہ یہاں پہ موجود اور اسی بیچ نیلیش کارلے کر ان کی بھی یہاں پہ آمد ہو چکی ہے میں ان کا بھی دل کی گہرائی سے شکریہ آدھا کرنا چاہوں گا چلیے دوستو میچیز آن ڈیپ کور کی نشان میں گیند کو رکانے کی بہت پرزور کوشش کی اس کے باوجود سی مارکہ کے باہر چار رن کے لیے ساتھ آگاز ہوتا ہوا چیتر نے اپنا آکاؤنٹ اوپن کیا ہے اس چوکے کے ساتھ پرتیق رائٹ آم راؤنڈ ویگیٹ جی ہاں اس پر تبہ اوپسٹم کے باہر شفل ہو کر اس گیند کو ڈیپ بیک ورسٹ ویرلے کے نشان میں کھیلا ہے گیند ون باؤنس ٹو باؤنس دیکھتے دیکھتے سی مارکہ کے باہر پھر سے ایک بار لانگتی ہوئی چار رن کے لیے ویریندر سیواک سٹائل یہاں پہ شروعات کی ہے بلے باؤنس چیتن نے اور پورے میدان میں اور ان کے کھیمے میں چیتن نے بھراواتا ورن پرتیق کو اب یہاں پہ کچھ الگ سوچنا ہوگا شوٹ آف لین گیند کر کے ہوئے اگر اسی طرح سے گیند وازی کریں گے تو بار بار اور لگاتار اسی طرح کا سیچویشن نظر آئے گا مگر اس مرتبہ بہت بڑی آب واپسی تھی گیند باؤنس پرتیق کی فلر لین ٹپا کھانے کے بعد وہاں سے گیند کو کٹ کرنے کی ایک شمتہ اس پہ ضرور ہے مگر اسی بیچ گیند نے بلے کا اندرون ہی حصہ لیا گیند بیہائنڈ ویکیٹ ویکیٹ کی پر شوٹ تھرڈ مین یا شوٹ فائن لے کی دشاہ میں چلی گئی تھی جہاں پہ وہاں کے فیلڈر جب تک فیلڈ کرتے تب تک دونوں بھی بلے بازوں کے پاس وقت تھا ایک رن لینے کا نو رن سکور کارڈ پر لگ چکے ہیں سکور لگ کے فیلڈر کے بگل سے نکال دیا ڈیپ سکور لگ سی مارکا کی باہر پھر سے ایک بار گین سی مارکا چار گیندوں میں تین چوکے آ چکے ہیں ایک چوکہ پرنے کے بلے سے اور دو چوکے چیتن کے بلے سے بہت بڑیہ یہاں پہ شروعات کی ہے تیز گچ کے دائرے میں اسی طرح سے بلے بازی کرنے کی اپیکشہ ہوتی ہے حالانکہ نئی گیند ہوتی ہے نئی گیند کے اوپر فر ہوتا ہے اور اسے زوردار ہیٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا کیونکہ بلے باز کے اپیکشہ سے وہ کم پیس میں یہ گیند آتی ہے مگر اس کے باوجود بلے باز نے بہت بڑیہ طریقے سے یہاں پہ بلے بازی کی ہے جی ہاں اس مرتبہ سیدھے بلے سے سنمان پروک کھیلا تھا مگر میڈوف کی دشاہ میں سیدھا فلڈر کے ہاتھوں میں کھیل گئے تھے اور اسی وجہ سے رن لینے کی کوئی گنجائش نہیں پہلی مرتبہ یہاں پہ بندی گیند بندی گیند کے ساتھ یہاں پہ واپسی کی ہے پردیگ نے مگر پانچ گیندوں میں پردیگ نے اب تک تیرہ رن کھرچ کیے ہیں اوہو اس مرتبہ سیدھا فلڈر کے ہاتھوں میں کھیل گئے تھے جیون دان ملا تھا مگر رن لینا چاہتے تھے جلد بازی کر گئے جلدی کا کام شیطان کا ہتی گھائی سکٹ آت نہیں اور اسی کے ساتھ جو جیون دان ملا تھا اس کو بھنا نہیں پائے اور رن آؤٹ کے روپ میں یہ پہلا چھٹکا لگتا ہوا ہرشت پاٹیل ان کی طرف سے ہر وگیٹ کے لیے سو روپے کا ہی نام یہاں پہ آ چکا ہے دیکھتے دیکھتے پہلے اوور کی سماپتی ہو چکی ہے پردیگ نے پہلے اوور میں تیرہ رن کھرچ کیے ہیں رن آؤٹ کے روپ میں ایک سفلتہ ضرور یہاں پہ ملی بہت بڑی بڑی بلے بازی کر رہے تھے بلے باز مگر رن آؤٹ ہو چکے ہیں تین گیندوں کا سامنا کیا ایک چوکے کے ساہتہ سے اپنے ٹیم کے لیے چھار رن بنائے چیتن دو چوکوں کے ساہتہ سے نو رن بنا کر کھیل رہے ہیں اب چیتن کا ساتھ دبانے کے لیے نئے بلے باز آیا ہے کل پیش جبکہ گیند بازی کی ذمہ داری ملین کے اوپر اسی احساس سے اگر رن بنیں گے تو تقریباً باوند رن سکور کارڈ پر ہمیں نظر آئیں گے اور یہ باوند رن میں کہوں گا سنمانپور وقت سکور ہے ایک اچھا سکور ہے فائٹنگ سکور ہے مگر کیا یہ باوند رن بنیں گے پروزیکٹیڈ سکور تو یہاں پہ نظر آتا ہوا مگر پروزیکٹیڈ سکور کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ کرکیٹ کی دنیا میں وقت بدلنے میں وقت نہیں لگتا اگر یہاں پہ گیند باز ملین نے اپنے ٹیم کے لیے ایواپسی کی بلے بازوں کو یہاں پہ آؤٹ کرنے میں کامیہ بھی حاصل کی اور کچھ دو تین گیندیں یہاں پہ بندی اگر کرتے ہیں تو پھر سے ایک بار واپسی ہو سکتی ہے مگر پہلی گیند پر ملین کو آنسوان دکھایا ہے گیند میڑوی گیٹ سی مارکہ کی باہر ہوای سفر کرتی ہوئی سیدھا درشک درگاہ میں چھے رن کے لیے گیند گئی وہی پہ ان کی نظریں تھی اور اسی وجہ سے شور تھے وہ پرفیکٹ یہاں پہ میڈل آب دا بیٹ دیکھنے کو ملا اور گیند ہوا کے راستے سے اونچائی بھی زیادہ تھی اور لمبائی بھی زیادہ پورے چھے رن ملیں گے یہاں پہ اور انیس رن سکور کارڈ پر لگ چکے ہیں پھر سے ایک بار ہارپ ٹریکر گیند تھی مگر اس مرتبہ مس ٹائم کر گئے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے سکوئر لیک کی جانب کھیلنا چاہتے تھے مگر گیند اور بلے کی کوئی ملاقات نہیں بندی گیند کے ساتھ یہاں پہ ملین نے واپسی کی ہے ملین کی بھی یہاں پہ تعریف بندی ہے کیونکہ اسی بلے باز کو آپ نے بندی گیند کی ہے یعنی آتما بشواس یہاں سے بڑے گا ملین کا رائٹ آم اوور دے وکیٹ پردرشن جاری ہے ملین کا اس مرتبہ اوور پیچ گیند سی دے بلے سے پھر سے ایک بار اسی ریجن میں مر وکیٹ سی مارے گا کے باہر گیند ہوای سفر کرتے بھی اوپسیم کے باہر والی گیند کو لپیٹ آ تھا اس مرتبہ اوپسیم پر تھوڑا سا شفل ہوئے اور اس گیند کو پھر سے ایک بار بلے کے بیچوں بیچ ٹکرانے دیا اور طاقت اور ٹائمنگ کا یہ بہت اچھا جوڑ ہمیں دیکھنے کو ملا اور اسی وجہ سے گیند دیکھتے دیکھتے سی مارکہ کے باہر تین گیندوں میں دو چھکے لگا چکے ہیں جی ہاں پھر سے ایک بار اڑایا ہے مگر گیند اس مرتبہ ہوا میں کھڑی ہو چکی ہے لاغ آن کے دشاہ میں کیسٹ لبکنے کا موقع تھا کل پہ اچھیتن کو آپ نے یہاں پہ جیون دان دیا ہے جس بلے باز نے ابھی ابھی دو چھکے لگایا ہے اسی اور میں اسی بلے باز کو آؤٹ کرنے کا سنیرہ موقع آپ کے پاس آیا ہے بہت بڑی گلتی اور گلتی کا خامیازہ تو آپ کو بھگتنا ہی پڑے گا زندگی کا میدان ہو یا کرکیٹ کا میدان میں اکثر کہتا ہوں آپ کو اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے جی ہاں اس مرتبہ آپسٹرم کے باہر جانے والی گین چھیڑکانی کرنے کی کوشش کی مگر گیند اور بلے کا کوئی سمپلک نہیں تھا پھر سے ایک بار یہاں پہ بندی گیند تو آئی ہے کل ملا کے پانچ گیندوں میں ملین نے اب تک تیرہ رن کھرچ کیے ہیں چھبیس رن سکورکارڈ پر لگ چکے ہیں ایک وکیٹ کے نقصان پر انتیم ایک گیند ملین گی جہاں سیدھے بلے سے بہت بڑیا سٹروک لاغ آن کے درشاہ میں گیند کارپیٹ کے سہارے مگر لاغ آن میں فیلر تینات اور اسی وجہ سے ایک ہی رن یہاں پہ ملے گا اس ایک رن کے ساتھ ستائیس رن سکورکارڈ پر لگ چکے ہیں ایک وکیٹ کے نقصان پر پرنائے جو کی سلامی بلے باز کے روپ میں بلے بازی کرنے کے لیے آئے تھے رن آؤٹ کے روپ میں انہوں نے اپنا وکیٹ یہاں پہ کھویا ہے مگر چیتن کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہے چیتن نے بلکل یہاں پہ دباؤ نہیں لیا ان فیکٹ اور آنکرمک روپ یہاں پہ دھارن کیا ہے ملین کے اس آور میں چیتن کے بلے سے دو چکے ہمیں دیکھنے کو ملے پہلے آور میں تیرہ رن دوسرے آور میں چودہ رن کل ملا کے ستائیس رن ایک وکیٹ کے نقصان پر دو آور کی سماپتے کے بعد منگش گائکر ان کی طرف سے چیتن کے لیے دو سو روپے کا انام یہاں پہ آ چکا ہے دو چھکوں کے لیے بہت بہت ابھی نندن اسی بیچ نیک انباز آیا ہے رشکیش رشی ٹینیس کرکیٹ کی جب بھی بات نکلتی ہے تو ٹینیس کرکیٹ میں ایک کمال کا بلے باز اپنے نام کا پرچم لہلا چکا ہے اسی نام سے رشی ویدیا آپ یہ آپ نے شاید یہ نام سنا ہوگا گورے گاؤں سے بلاؤں کرنے والا یہ کھلاڑی بہت بہترین بلے بازی کرنے کے لیے ماہر تھا اوہو اس مرتبہ فلائٹیڈ گین لہراتی بھی گین تھی مگر فلر لین جڑ میں ڈالنے کا پریاست تھا سیدھے بلے سے اس گین کو کھیلا تھا بلے باز کل پیشنے اور اپنے ساتھی بلے باز چیتن کو کھیلنے کا موقع دیا اور اس ایک رن کے ساتھ رنوں کی سنکھیا کو پہنچا دیا ہے 28 پر 28 فلسوف 1 ویگٹ 3rd over in progress شکیش گین کو گھومانے کی خشمتہ رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے بلکل بے جھجک یہاں پہ فلائٹ دیتے ہوئے یہ دیکھئے چکمہ دیا تھا زبردست یہاں پہ فسایا تھا آنکھوں میں دھول جھوکنا اسی کو کہتے ہیں یہ دیکھئے آپ کی سکرین پر کس طرح سے اس گین کو ہوا دی تھی اور گین ہوا میں لہراتی بھی نظر آئی اور ٹپا کھانے کے بعد گین تھوڑی سی کٹ ہوئی اور بلکل مس ٹائم کر گئے تھے بلے باز چیتن جس چیتن کے بلے سے اس کے پہلے دو چھکے اور دو چوکے لگے تھے اسی بلے باز کو یہاں پہ رکھ کے رکھا ہے تھامے رکھا ہے جی ہاں اس مطلبہ تھوڑا سا فٹ ورک کا استعمال کیا چہل قدمی دیکھئے اسی لئے دوستو اکثر کہا جاتا ہے حرکت میں ہی برکت اور یہاں پہ پورے چھے رن ملیں گے پھر سے ایک بار چھے دن کو اس چھکے کے ساہتہ سے چوتیس رن سکور کارڈ پر جی ہاں فل ٹاؤس اب ایسا لگ رہا تھا بلے باز کو یہ فل ٹاؤس ہو سکتی ہے مگر پھر سے ایک بار رفتار کو یہاں پہ دھیما کر دیا تھا اس کے باوجود اپنے آپ کو ایڈجس کرتے ہوئے چھے تر نے بہت ہی بڑی آتا ہے کہ اسے اسے سکور لگ کے دشاہ میں کھیلا دیپ سکور لگ میں جب تک وہ گیند فیڈ ہوتی تب تک پھر سے ایک بار دونوں بھی بلے بازوں نے دو رن یہاں پہ چھرا لیے ہیں بہت ہی بڑی آگے نے اس مرتبہ چکمہ دیا ہے دیکھئے دیکھئے کبھی گنباز ہاوی ہو رہا ہے تو کبھی بلے باز گنبازوں کے چھکے چھڑاتے پہ دکھائی دے رہے ہیں چھتیس رن سکور کار پر لگ چکے ہیں انتیم ایک گین آنا باقی اس اوور میں ایک چھکا ضرور لگا ہے مگر کچھ حد تک روشی نے کافی پرباوید بھی کیا ہے دو گیندے بندی اسی کے ساتھ سنگل اور ڈبل کے اوپر بلے بازوں کو سنتوش کرنے پر مجبور کر دیا جی ہاں انتیم گین بھی بندی سیڈ بلے باز کو لگاتار دو گیندے بندی کرنا آسان نہیں ہوتا ہے رشکیش کے لیے بھی سو روپے کا یہاں پہ انام آ چکا ہے بہت بہت شکریہ منگیش گائیکر ان کی طرف سے چیتن کے لیے پاس سو روپے کا انام آ چکا ہے اسی کے ساتھ نیناد منظرے کر ان کی طرف سے سو روپے کا انام آ چکا ہے چیتن کے لیے اور منگیش گائیکر کی طرف سے ہر ویکیٹ کے لیے دو سو سو روپے کا انام تھا انتیم گین بھی بھول رنوں کی سنکھیہ دیکھئے میں پھر سے ایک بار یاد دیرہ نہ چاہوں گا چھتیس رن سکور کارڈ پر لگ چکے ہیں جی ہاں اس مطبع گلے کے دشاہ میں اس گیند کو بہت دیر تک ہوا میں رکھا تھا شوٹ تھرڈ بین کے فیلڈر نے اس گیند کے نیچے جاتے ہوئے بہت ہی بڑیا اس گیند کو چچ کیا اور شاندار یہ کیچ عرشے کے ساتھ اور ایک بلے بات جائیں گے بیدان سے باہر روشی نے بہت ہی بڑیا گیند بازی کی ہے روشی نے اپنے اوور میں ماتر نو رن کھرچ کیے ان کے ہاتھ کوئی سفلتا تو نہیں لگی مگر ویپول جیسے ہی گیند بازی کے مارک پہ آئے پہلی گیند پر ایک وگیل چٹکایا ہے اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ رنوں کی سنکھیا بہت جیدہ نظر آئے گی اسے اب یہاں پہ روک لگایا ہے لگا تار یہ دوسری گیند بندی انتیم اوور یہاں پہ جاری ہے انتیم اوور میں بڑے سٹروک آئیں گے یہ اپیکشا ہوتی ہے اور جیدہ سے جیدہ رن بن سکتے ہیں ایسی اکانکشا ہوتی ہے مگر چھتیس پر اب تک روک کے رکھا ہے جی ہاں تیز ترار گیندی فالو تھرو میں آسان سا کیچ بن سکتا ہے جی ہاں اس پہ تبا کوئی گلتی نہیں انواز ویپول دوارا اور اسے کے ساتھ اس اوور میں یہ دوسرا جھٹکہ دیا ہے ویپول نے اور دیکھئے یہاں پہ پہلی گیند پر ویگٹ ہمارے درنے گرو جنہیں ڈبلیو لکھا ہے اس کے بیچ میں ایک بندی گیند اور تیسری گیند کے اوپر بھی ویگٹ اوہوہو یہ مفت کے رن ملیں گے میس ویلڈنگ شاید گیند نے بلے کا بہاری سیرہ لیا اور میس ویلڈنگ دیکھنے کو ملی اور بیہائنڈ ڈیپ تھرڈ مین سی مالکہ کے باہر گین چار رن کے لیے اس چوکے کے ساہتہ سے رنوں کی سنکھیا پھر سے ایک بار چلنگ لگاتی ہوئی چالیس پر پہنچی ہے ویپول نے کیا کمال کی شروع دی تھی یہ گیند بھی بہت بڑی آتی شاندار تھی بلے باز بلکل چک گئے تھے مگر میس ویلڈنگ چار رن یہاں پہ کھرچ کرنے پڑے ویپول کی اگلی گیند رائٹ آم اوور دی بکیٹ جی ہاں اس میں تبا آف ستمبر شفل ہو کر اس گیند کو سکویر لیکی جانب کھیلنے کا پریاستہ مگر گیند ٹپا کھانے کے بعد تیجی کے ساتھ سٹم کے اوپر سے ریکل گئی گیند اور بلے کا کوئی ملاق کوئی سمپرک نہیں تھا پھر سے ایک بار یہاں پہ بندی گیند پانچ گیندوں میں ویپول نے چار گیندیں بندی کی ہے ایک چو کا جو میس فیلنگ کے ذریعے سے آیا یعنی کل ملا کے ماتر چار رن کھرچ کیے ہے کیا بات ہے ویپول جی ہاں اس مرتبہ آف ستم کے باہر والی گیند کو جانے دیا یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ وائیڈ ہو سکتی ہے مگر امپائر جی ٹس سے مس نہیں ہوئے بلے باز دیکھتے رہے کٹاکشو ڈالتے رہے اور اسی کے ساتھ کچھ اپیل کرتے رہے دیکھئے اس مرتبہ آپ کے سکرین برن کس طرح سے یہ وائیڈ کی اپیل کی تھی مگر بلے باز یہ بھول چکے تھے کہ آپ آف ستم کے بہت زیادہ باہر گئے تھے تقریباً لائن تک گئے تھے اور اسی وجہ سے وہ گیند آپ کے رینج میں آپ نے لائی تھی اور اسی وجہ سے شاید امپائر جی نے یہ وائیڈ قرار نہیں دیا انتیم اوور میں ویپول نے ماتر چار رن خرچ کیے ہے اور دو بلے بازوں کو چلتا کیا ہے کل ملا کے چالیس رن سکورکار پر لگ چکے ہیں جیتنے کے لیے اکتالیس رنوں کی ضرورت چوبیس گیندے اور اکتالیس رن ہر اوور میں دس دشملوں دو پانچ کی احساس سے یہاں پہ رن بنانے ہیں حالانکہ آسانی کے ساتھ یہ رن بن سکتے ہیں مگر ویپول کی تاریف بنتی ہے کابلے تاریف انہوں نے گنبازی کی ہے پہلے دو اوور میں تقریباً ستائیس رن خرچ کیے تھے دونوں میں گنبازوں نے پہلے اوور میں تیرہ دوسرے اوور میں چودہ تب ایسا لگاتا کہ پچاس کا آکھڑہ آسانی کے ساتھ یہاں پہ پار کرے گی بلے بازی بلے بازوں کے اور اسی کے ساتھ کھلاڑیوں کے چھاہنے والے ہیں اور ان کی طرف سے کچھ کیش پرائز آیا ہے اور اس کی گوشنا ہمارے اب نشان پارٹیل کریں گے دنیواد حالو اوڈائی ساندھن کر میں اپنے لے ونانتی کرتو ہے اپنے شبہ ستیا پڑھنے پھیک کرے چھے حالو تر یا ٹی کانے اپنے جنسا آواز زائی کلا تاس ہے اسیل مرچن سر آنی تیات سویلا کئی لاز کرنے کر تاس ہے نیلیش پاتیل آنی تنچے سمووے تامچے سمپون جو ٹیم آہے یاں چا واتین کھوپ چانگل سحا کاریا تات لگیچ اپن ٹوس باکس مدے جوائن واید سا جتے مدیان تیر مدے ٹوس و ناپیشیتا ہے تارا چلا دونی سنگچے کیاپٹن اپن لگیچ ٹوس کرنا سٹی امچہ ٹوس باکس مدے دائیچا ہے دھنیواد دارا چا ٹوس باکس 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 十ارا چلا ٹوس باکس ٹوس باکس ٹوس باکس مارشل ملکہ ناو سنگا گڑے جاتو ہے بیترہ سرو پرطم کائے گیا نار شترک شنک سوکار مہارو شترک شنکا چے سنگ کرا لامال آوڑیل نکیج کتی دھاو پرنٹ روکنے چا پرہتنا شل تمچا چالیس پرنٹ روکنے چا پرہتنا کرو چالیس دھاو پرنٹ روکنے چا پرہتنا ہوئیل تر نیچی تاز کون ٹارگیٹ تھرووال تومی جو تمسا گولنداز پہلا گولنداز آرثات سلامیلا نیمی ساپن ہی زودی پہتو جائش پاٹیل آنی گوڑاو تر کون ٹارگیٹ تھرووال تومسا گولنداز جو موکھیا گولنداز آشل تو کونہ ساتھی مین تمسا وکیٹ کونہ آشل وکیٹ آمی گوڑاو کٹا جاستا ہے کارو کارو چالے پھوم مدے ٹھیک ہے آشو گوڑاو لات آرگیٹ کھیل جانا رائے کاران جائش پاٹیل گوڑاو 20 سالا میشی زودی آگدی مضبوط زودی منون پنچک روشی تیل کیو بھاگاتیل مانلی جاتے آرثات گولندازشی دھار ماتر مارشل مول کھاناو سنگا کڑے مضبوط آہے تر میترہ کتی دھاو جاستی جاست کارا جاستی جاست دھاو کارا جا پریتنگرو پرانتو کتی چالیس تے پنناس چالیس تے پنناس دھاوانچ مانس آہے گوڑاوچ آسو دونی سنگانا شویج چاستیل بیس لگ اور تو نشان پاڑیل نشان پاڑیل چالو ہون آرہا سامنے ساتھی آرثاتو 20 منٹ دلی جاتھیل ایک آئیننگ ساتھی آنی تھی بندھن کارا کستیل تر سٹیکنگ این وردی روشی کش توری آہے نون سٹیک این وردی کیدار بھگت آہے سنگاشی داؤسنگ کے چار دھاو دفلک وردی آلیا یہ ناری چار بولز آجون شلک پہلیا اوور مدیل گولنداز آہے گولنداز مارک وردی بولنگ ٹریک وردی کلپیش مانکر پنی اگر نیکسٹ بول ریٹم اوور دو ویکیڈ یاویس پٹکا فرس لائچ چٹو بلات سفہ ہووے مدے شترکش گیتو کچ کھالی آنے آتا مطر اپرتی مصا کچ پکڑ لائیں پولنداز بار بولنگ ٹریک وردی مدے سدہ تیس دھابا کمپریٹ کارائی چھے چاوٹو بول پہلیا اوور مدیل اوہو یاویس سکیوروب دو ویکیڈ کھیننا چاپریتنا پنس نارا زہید وائٹ بول چا اشارہ که لائے ایک دھاو ٹیم چا ٹوٹو مدے ایڈویل سنگاچ چی دھاو سنکہ دھا فلکا وردی جاؤں پورس لتی منجھے پاس سای اکڑا وردی کلپیش مان کاریکا بازولا ہے تا دوسرے بازولا جگدیش منجھے چھ سری کانیش بور پڑا آنے کاتم دی ونوالی یا دون سنگ درمان ہی ماج نائٹیز پردھا ویلوالی چا وطین ٹھیوانا تالی ہوتی آن تاویل سدھا یاچ ویلوالی گاوان تروتی اگرمبانگا سمانت پٹکال آنے که دمدار آنے بلوان سنگ منون ونوالی سنگ چھوڑک پونے اگ دا فول ٹاس باال پنس سنگ اپیل که لے آنے یاویس ماتر بروبر لیک بیفور دو ویگیٹ اپن پہیالا پای گیل تر ایتھے LBW سروپ پالند جگدیش back درنے گورج ملا سنگ تیتھے آتھا باند پانچ جالی سو وکیٹس ایتھے پر آبت زالی لے آنے آچھا یا سمپون پردی مدیل پای لائک بیفور دو وکیٹ مجی پای لائس LBW آتھا باند زالی لائی آس ایتھے درنے گورج اکھئے باند گورج این چھو تیتھے تیتھے باند دو وکیٹس باند آتھا سمار دفل پای لائی سمار بانت 30 دور دور باند 20 دور پند دور گور دو آتھا موسیقی 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 موسیقی